ہیلو سندرم سر کلاسس میں آپ سبھی راجستان اور باہر کے ودیارتیوں جو پولٹ ٹیکنیک اور انجینیرنگ سے ریلیٹیڈ ہیں ان سب کا بہت بہت سواگت ہے اب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد جب سب بچوں نے مانس بنا لیا ہے کہ آپ ایکزام دینا ہی ہے تو ہم پڑھائی شروع کریں اور آپ لوگ جانتے ہیں جسے آپ نے پڑھائی شروع کی آپ کے سامنے کئی پرشنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور کئی ویڈیو جو اس ایکزام سے ریلیٹیڈ میں نے دیکھے ہیں اس کے باوجود بھی سارے پولٹ ٹیکنیک کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو تھرڈیئر کے ہیں جن کا ابھی ایکزام ہونا ہے ان کے بارے میں ان کو کچھ کچھ پشن کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ہوں گے ان کے اترس اور کس طرح سے وہ پڑھائی کریں ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے تو میں دیرے سے ایک ایک کوشنز لوں گا کہ جو بچے مجھے یوٹیوب پر پوچھ رہے ہیں جو بچے دوسرے جو ٹیچر جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ان کے کوشنز پوچھ رہے ہیں میں ان سبھی کوشنز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ایکزام سے ریلیٹیڈ ایکزام کی تیاری کیسے کریں کچھ موٹیویشنل ویڈیوز اور میں الیکٹریکل کے کچھ سبجیکٹس اور انجنیرنگ میکینکس اپلائیڈ میکینکس کے ویڈیوز ٹائم سے ٹائم میرے یوٹیوب چینل سندرم سر کلاسز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو الیکٹریکل کے سٹوڈنٹس ہیں اور جو فرسٹیر پول ٹیکنیک انجنیرنگ اور ان سب میں ہیں وہ سب سے پہلے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیں تو لائک کریں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کمنٹس وشک کریں جو بھی آپ کے پرشنے چاہے آپ کو کسی کوششن کا آنسر چاہیے چاہے آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیوز کی ریکوائیڈ ہو ایسے بہت سے کہ اور کبھی آپ کو لگے کہ ہر آنے والے ٹائم پر کون کون سے ایکزامس آنے والے ہیں انجنیرنگ سٹوڈنٹس کے لیے پول ٹیکنیک سٹوڈنٹس کے لیے سب کے جواب میں دیتا رہوں گا تو چلیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پرشنوں پر کی کس طرح کے ویڈیارتیوں کا کیا رہے گا آپ کے پاس پہلا کوششن ہے کہ تھرڈیئر کے پیپر پیٹرن کیا رہیں گے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دیکھو پریے مطروں چار فروری دو جار بیس کو دو جار انیس اور بیس کے لیے کچھ رولز تھے کہ پیپر پیٹرن کیسا رہے گا ایئرلی سکیم ہے اور ان سب کے بیس پر پرشن پترے تو اس میں دیکھئے سب سے پہلا ادیکتم ستر انکوں کا پورا پرشن پتر رہے گا اس کے لیے کل تین گھنٹے کا سمیں پردان کیا جائے گا یہ فروری میں نکلا ہے جب کورونا ماں ماری سے پہلے کا یعنی انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ پیپر پیٹرن ایئرلی سکیم کی کیسا ہوگا دو پارٹ میں ہوگا دوسرا نمبر دیکھئے پرشن پتر میں کل دو بھاگ ہوں گے پہلا بھاگ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرشن پتر کا پرشن بھاگ تیس انکوں کے ساتھ اوبجیکٹیو وستونشت پرشن ہوگا سارا اس میں سے تیس پرشن ہوں گے ایک پرشن ایک انک کا ہوگا اور چار وکلپ دیے جائیں گے ان میں سے کیول ایک وکلپ صحیح ہوگا اور پرتیک صحیح اتر کے لیے ایک انک دیا جائے گا گلت اتر کے لیے کوئی انک نہیں دیا جائے گا اور دوسرا بھاگ جو ہے وہ چالیس انکوں کا ہوگا جو سبجیکٹیو یعنی ورناطمک بڑے بڑے کوششن اور آنسرز کہہ رہیں گے اس میں پہلے کی باتی آٹھ پرشن ہوں گے جن میں سے آپ کو کوئی چار پرشن کرنے ہوں گے پرتیک پرشن دس انکوں کا ہوگا دوسرا کوششن جو آ رہا ہے وہ ہے کی ایکزامنیشن سینٹر کیا ہوں گے کیا ہمیں دوسرے کولیج میں جا کر ایکزام دینا ہوگا کیا یا ہمارا کولیج ہی یا ہوم سینٹر ہی رہے گا تو کوویڈ کو یعنی کورونا کے کارن ایسا میرا آبھاس ہو رہا ہے یا میرا نبھو کہتا ہے کہ آپ اپنے کولیج میں ہی آپ کے کولیج میں ہی آپ کو ایکزام دینا ہوگا کیونکہ دوسرے کولیج کے بچے دوسرے جگہ جا کر کرنا اگزام دینا بہت مشکل کام ہے اس لئے آپ یہ مان کے چلئے کہ آپ کا جو ہوم سینٹر ہے وہی آپ کا اگزامنیشن سینٹر بھی رہے گا آپ کا کولیج ہی رہے گا اگلا پرشن ہے کہ کون کون سے وشیوں میں اوبجیکٹیو کوشنس نہیں آئیں گے یہ بچوں میں سب سے زیادہ اتصفتہ ہے اگریسیونیس ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ میں اوبجیکٹیو نہیں آئیں گے کیونکہ دو جار سولہ میں ایسا سنا گیا کہ کچھ سبجیکٹ میں اوبجیکٹیو نہیں آئے تھے لیکن فروری میں جو بورڈ نے جو انفورمیشن نکالی تھی پیپر پیٹن پر اس میں کہیں ایسا نہیں دکھا کہ کچھ وشیوں میں یا کچھ برانچ کے کچھ سبجیکٹوں میں اوبجیکٹیو نہیں آئے گا اس لئے یہ مان کے چلئے کہ آپ کے ہر برانچ کے ہر سبجیکٹ میں اوبجیکٹیو آئے گا کیونکہ آگے جا کے دیکھئے میرے اسے ویڈیو میں کیا آپ کو میں نے کچھ موڈل پیپر کے لنک ڈالے ہیں اس موڈل پیپر میں بھی لنک میں بھی آپ کو سبھی سبجیکٹس کے اوبجیکٹیو کوشن ملیں گے اس لئے آپ کو اوبجیکٹیو کوشن کی تیاری کر لینی چاہیے تیاری کرنے کے باوجود اگر اوبجیکٹیو کوشن نہیں آتے ہیں تو آپ کو نفسان نہیں ہوگا لیکن چھوٹے چھوٹے کوشنوں کی تیاری نہیں کی اوبجیکٹیو آگے تاب اچھے مارک لانے سے چوک جائیں گے اس لئے آپ کو یہ مانکہ چلے کہ اوبجیکٹیو کوشن آئے گا اگلا پرشن بچوں کا یہ راہ ہے کہ اوبجیکٹیو پرشنوں کو حل کرنے کے لیے کتنا سمیں ملے گا کیا دوزار سولہ میں جو پیپر پیٹن تھا سمیں کا وہی رہے گا یا کچھ چینج ہوگا تو جہاں تک میں نے جو جانکاری جھوٹائی ہے اور اس میں ہے کہ اوبجیکٹیو پرشنوں کو سول کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے آپ کو تیس منٹ ملیں گے اس میں او ایم آر شیٹ ملے گی اور تیس منٹ کے بعد او ایم آر شیٹ لے لی جائے گی اور اس کے بعد دھائی گھنٹے میں آپ کو دوسرا جو پارٹ ہے چالیس نمبر کا وہ آپ کو سول کرنا پڑے گا تو یہ مان کے چلیے کہ آپ کا جو سمیں رہے گا وہ تیس منٹ کا ہی رہے گا ویٹھ او ایم آر شیٹ پیش لے او ایم آر شیٹ کو کیسے بڑھتے ہیں اس کی آپ پہلی بار بھر رہے ہوں تو ٹریننگ لے لیجئے کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اس میں بلیک پین بلیک پینسلز کا یوز کرنا ہوتا ہے تو تیس منٹ کا with OMR sheet objective کے جو تیس پرشنے ان کو حل کرنے کا سمیں رہے نیکس کسشن بچوں کا یہ ہے اب جب سب کسشن کے جواب مل گئے ہیں تو ہم کیسے تیاری کریں ایکزامز کی پرانے پیپرز اور موڈل پیپرز کہاں ملیں گے تو میں نے دوسری جن لوگوں کی ویڈیو سے ان سے چرچا کی ہے اور سب جو اپنے جھوتپور بوڑے بی ٹی آر اس کی ویب سائٹ پر میں نے چیک کیا ہے اور سب کرنے کے بعد مجھے فائنلی مل گیا ہے کہ کون سے لنک پر جا کر آپ کون سے ایئر کے پیپر سیلٹ کر سکتے ہیں اس میں سے دیکھئے پورانے پیپرز بھی آپ کو اس لنک پر ملیں گے موڈل پیپرز بھی ملیں گے اور امپورٹنٹ اس موڈل پیپر میں جو جو سبجیکٹ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ سب اوبجیکٹیو نہیں آئیں گے ان کے بھی اوبجیکٹیو کے موڈل پیپرز آپ کے گیون دیئے ہوئے ہیں تو آپ ان سب لنک پر جائیے تھرڈی ار کے جو جو آپ برانچ کے ہیں جس سبجیکٹس کے آپ کو پیپر چاہیے اس کے موڈل پیپرز اور اولڈ پیپرز اور اولڈ پیپرز بھی سولڈ ہیں تو وہ سب پیپر آپ لے لیجئے اور اس کی تیاری کیجئے تو میں آگے کچھ لنک دے رہا ہوں جہاں پر آپ جا کر کر سکتے ہیں اس میں دیکھی کلیرلی لکھا ہے کہ جوتپور جو ٹی ٹی سی اور ایل آڈ ڈی سی ہے ان کے سٹوڈنٹس کے مارک درشن کے لیے اور آگامی بورڈ کی پریکشہوں کے لیے اچھے مارکس لانے کے لیے پچھلے سال کے پرشن بطروں کے حل اور آگامی پریکشہ میں پوچھے جانے والے اوبجیکٹیو کے موڈل پیپرز بھی اپلبد کرائے گئے ہیں جنہیں آپ اپنی برانچ پہ لنک کر کے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھئے یہ سارے موڈل ہیں یہ فرسٹ پیج پر آپ کو فرسٹ یئر کے اور سیکنڈ یئر کے موڈل پیپرز ملیں گے نیکسٹ پیج پر آپ کو موڈل پیپر تھرڈ یئر کے لیے ملیں گے اور اسی میں آپ کو ملے گا بی ٹی آر کے اولڈ پیپرز برانچ کے لیے جس میں آپ کو سیکنڈ یئر سیویل سیکنڈ یئر کمپیوٹر سائنس اور اس کے بعد آپ کو ملیں گے سیکنڈ یئر الیکٹریکل انجنیرنگ کے لیے پھر آپ کو ملیں گے سیکنڈ یئر الیکٹرونکس برانچ کے لیے پھر ملیں گے آپ کو سیکنڈ یئر میکنیکل برانچ کے لیے پھر اس کے ساتھ میں دسویں نمبر پہ دیکھئے تھرڈ یئر سیویل کے لیے یہاں سے تھرڈ یئر کا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کو ملیں گے تھرڈ یئر کمپیوٹر سائنس اور تھرڈ یئر الیکٹریکل انجنیرنگ برانچ کے لیے آپ کو پیپر ملیں گے اس کے بعد تھرڈ یئر الیکٹرونکس کے لیے ملیں گے اور پھر ملیں گے تھرڈ یئر میکنیکل انجنیرنگ کے لیے یہاں سے موڈل پیپر اور پیپر لے لیجئے اور پیپر کو سول کیجئے لیکن ان سب پرشنوں کے جواب کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد آئیکن بیل آئیکن دوا جیجے تاکہ سارے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے